السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب جب یونیفارم سیویل کورٹ کی بات ہوتی ہے لبرل کمیونسٹ اور فیمنسٹ سوچ والوں کی طرف سے اسلام پر طرح طرح کے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کے مسائل کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ہر دھرم میں عورتوں کے حقوق اور ادھکار کو چھینہ گیا ہے اس لئے یونیفارم سیویل کورٹ ضروری ہے ہر دھرم کی بات کرتے ہوئے پھر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام کے بہت سارے ایسے قوانین اور نیم ہیں جن کے ذریعے سے عورتوں پر ظلم ہوتا ہے مثال کے طور پر تین طلاق حلالہ اور وراثت کا قانون ہے ہم نے اس سے پہلے حلالہ پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اگر آپ حلالہ کے سلسلے میں صحیح اسلامی رہنمائی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جہاں تک وراثت کے بارے میں بات ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جاتا ہے اگر اعتراض کرنے والے ہندو بھائی ہیں تو کہتے ہیں ہندو دھرم میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا لیکن ہم نے بدلاؤ کیا اور عورتوں کو مکمل ادھکار دلایا اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی دقیانوسی سوچ سے باہر آئے اور اکیسویں صدی میں چلنے لائق سسٹم کو اختیار کریں آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر ہم کھل کر بات کریں گے کہ کیا واقعی عورت کو وراثت میں آدھا حصہ ملتا ہے کیا واقعی جائداد کے بٹوارے میں شریعہ نے مرد اور عورت کے درمیان بھید بھاؤ کیا ہے لیکن اس سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ بھارت میں ہندو تر ادھکار ادھینیم میں عورتوں کے ساتھ کتنا انصاف ہوا ہے اس ادھینیم کی پہلی خامی تو یہ ہے کہ آدمی کو وسیعت کا پورا ادھکار ہے وہ چاہے تو اپنی پوری جائداد کو کسی کے نام وسیعت کر سکتا ہے اکثر دھارمک گھرانوں میں مرتے سمیں لوگ ساری جائداد اپنے بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں پھر بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا اسی طرح دوسری خامی یہ ہے مرنے والا اپنی پوری جائداد کی وسیعت کر سکتا ہے جبکہ شریعہ میں وسیعت کے بارے میں دو سنہرے قانون ہیں پہلا قانون یہ ہے کہ وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں یعنی میت کے جو وارث پہلے سے ہی ہیں شریعہ میں ان کا حصہ نردھارت ہے اب کوئی وسیعت ان کے لیے لاغو نہیں ہوگی اسی طرح دوسرا قانون یہ ہے کہ مرنے والا اگر وارث کے علاوہ کسی اور کو دان کرنا چاہتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ یا وقف کرنا چاہتا ہے تو ایک تہائی سے زیادہ کا دان صدقہ یا وقف نہیں کر سکتا فیمنسٹ وچار رکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اسلام کے ان سنہرے اصولوں سے کچھ سیکھ حاصل کریں اب آئیں چلتے ہیں ان سوالوں کی طرف جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے اسلام کے سکولرز بیان کرتے ہیں کہ وراثت کا سسٹم اسلامی اللہ کا ایک میریکل مانا جاتا ہے اتنا کمپلیکس سسٹم ہے کہ اسے سمجھنے میں اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس سسٹم کے مطابق میں نئیت کی جائداد کو وارثوں کے درمیان الگ الگ حصوں میں باٹا جاتا ہے کسی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی کا کم لیکن کیا اس کمی یا زیادتی کا تعلق مرد و عورت سے ہے تو ایسا ہرگز نہیں بلکہ اس کا تعلق تین میعاروں یعنی تین کرائیٹریاز سے ہے پہلا میعار مرنے والا اور وارث کے درمیان رشتہ جو میعیت سے جتنا قریب ہوگا اس کا حصہ اتنا زیادہ ہوگا دوسرا میعار نسل یعنی پیڑھی کا آگے پیچھے ہونا تو وہ نسل جسے ابھی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے یعنی فیوچر جنریشن ان کا حصہ اس نسل سے زیادہ ہوگا جو اپنی زیادہ عمر گزار چکی ہے یعنی مرنے والے کا باپ بھی ہے بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو زیادہ ملے گا کیونکہ وہ فیوچر جنریشن ہے تیسرا میعار خرج کی ذمہ داری اسلام میں خرج کی ذمہ داری مکمل طور پر مردوں پر ڈالی گئی ہے جیسے شہر پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے پہننے رہنے اور علاج وغیرہ کا خرچہ اٹھائے اولاد کا خرچہ باپ اٹھائے ماں نہیں ماں باپ کا خرچہ بیٹا اٹھائے بیٹی نہیں اسی لیے وراثت میں بھی اسی کو زیادہ ملتا ہے جس پر خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب پچھلے دو میعاروں پر بھی مرد و عورت دونوں برابر ہوں مثال سے سمجھئے جیسے وارث مرنے والے کے رشتے میں برابر ہے پیڑھی بھی ایک ہے اور تیسرا میعار یعنی خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی سب پر یقصہ ہے تو پھر سب کو برابر برابر حصہ ملے گا لیکن اگر تیسرے میعار میں کوئی نہیں آتا تو اسے کم ملے گا جیسے مرنے والے کی اولاد ہیں یہ اوپر کے دو میعاروں میں برابر ہیں یعنی یہ ایک ہی وقت کے جنریشن ہے اور دوسرا میعار کے وارث کے یہ برابر رشتے دار ہیں لیکن جو بیٹی ہے وہ تیسرے میعار میں نہیں آتی کیونکہ اس پر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے اسی لئے اسے کم ملے گا آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اگر بیٹوں کو دو دو لاکھ روپیے ملتے ہیں اور بیٹی کو ایک لاکھ لیکن خرچ کی ذمہ داری کیونکہ بیٹوں پر ہے لہٰذا وہ دو لاکھ کچھ ہی مہینوں کے اندر ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی بیویاں ہوں گی ان کے بچے ہوں گے ان پر خرچ کرنا ہوگا جبکہ بیٹی کو جو ایک لاکھ ملا ہے وہ اس کے پاس ہمیشہ باقی رہ جائے گا کیونکہ اس پر اسلام نے خرچہ اٹھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے بلکہ وہ اپنے آپ پر بھی خرچ کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس کے باپ یا اس کا پتی یا اس کا بیٹا اس پر خرچ کریں گے اگر آپ کے من میں اب بھی ڈاؤٹ ہے کہ نہیں اسلام میں مرد اور عورت میں بھیدھاؤ کیا گیا ہے تو آئیے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں شریعہ میں صرف چار سیچویشنز ایسے ہیں جن میں عورت کا حصہ مرد کے حصے سے آدھا ہے اور ان سے کئی گناہ ایسے سیچویشنز ہیں جن میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے وہ سیچویشنز جن میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے ان میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں جیسے مرنے والا اپنے پیچھے باپ اور بیٹی چھوڑ جائے تو بیٹی کو پوری جائداد کا آدھا حصہ ملے گا اور باقی آدھا باپ کا ہوگا وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةً فَلَحَ النِّصْفُ تو اس میں آپ دیکھئے کہ بیٹی جو کہ عورت ہے وہ آدھا حصہ پاتی ہے اور باپ جو کہ مرد ہے وہ بھی آدھا حصہ پاتا ہے اور اس طرح سے مرد اور عورت دونوں کا حصہ برابر برابر ہے اسی طرح جب مرنے والا ایک بیٹا اور ماں باپ چھوڑ جائے تو یہاں ماں باپ ایک بٹا چھے کر کے برابر برابر حصہ لیں گے کئی ایسے سیچویشنز بھی ہیں جن میں عورت کا حصہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر مرنے والا ماں باپ اور بیٹی کو چھوڑ جائے تو بیٹی کے لئے پوری جائداد کا آدھا حصہ ہوگا جبکہ ماں کو ایک بٹا چھے ملے گا اور باپ کو ایک بٹا چھے کے ساتھ باقی بچا ہوا حصہ ملے گا یہاں بیٹی کو باپ سے زیادہ ملا اسی طرح جب مرنے والی عورت اپنے شوہر اور بیٹی کو چھوڑ جائے تو یہاں بھی بیٹی کو شوہر سے زیادہ ملے گا یعنی بیٹی کو پوری جائداد کا آدھا ملے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے جبکہ شوہر کو ایک بٹا چار اسی طرح مرنے والا اگر اپنی ماں سگی بہن اور سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی چھوڑ جائے تو ماں کو ایک بٹا چھے ملے گا سگی بہن کو پوری جائداد کا آدھا ملے گا اور باقی بچا ہوا باپ شریک بھائی لے گا یہاں بھی بہن کا حصہ بھائی سے زیادہ ہو رہا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسلام میں وراثت کا سسٹم کیسا ہے یہاں لنگ بھید نہیں ذمہ داری رشتداری اور فیوچر جنریشن کو دیکھتے ہوئے سب کے حصے الگ الگ مقرر کیے گئے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ کی رٹ لگانے والوں سے گزارش ہے کہ ویسٹرن کلچر کی غلامی نہ کر کے اسٹرن کلچر پر دھیان دیں اسلام کے وراثت کے سسٹم پر سنجیدگی سے غور کریں اور تمام پہلوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کریں ورنہ بنا پڑھے سمجھے بس یونی فارم سیویل کورٹ کی رٹ لگاتے رہنا جہالت اور مرختہ کے سوا کچھ نہیں ہے آج کے لئے اتنا ہی پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ملیں گے انشاءاللہ 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 ملیں گے انشاءاللہ